السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کے آل چال ہے ٹھیک ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جناب آج جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ آج جو ہے انہوں نے ایک دم جو ہے وہ چکن جو ہے وہ کھانا جو ہے بھنگر دیا بھوک بھی ان کو جو ہے اچھی خاصی لگی بھی تھی میں جو ہے بغیدہ خود جا کے بزار سے جو ہے میں بولنس جو ہے وہ چکن لیا اس کا جو ہے کیمہ شیمہ کر راہے میں لے کے آیا اور جناب جو میں نے ان کو دیا ہے تو یہ کھائے نا میں بڑا پریشان میں کہا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ایک دم جو ہے نا وہ سارے کا سارا دماغ جو ہے میڈیسن کی طرف گیا کہ یار اب میں کیوں سی میڈیسن دھوں ان کو کھان نہیں کھا رہے تو کیا کروں میں بہت ہی میں جو ہے نا سول بجار میں پڑھا رہا کافی دیر جو ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں لگی اور ٹینسن میں جو ہے نا زیاری بات ہے آپ کو پتہ ہے جو ہے نا سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ میشہ جو ہے نا وہ یا تو کم ہو جاتی ہے یا تو جینا بہت سکیٹر ہو جاتی ہے آپ کی جینا وہ سوچ جینا وہ آپ کا دماغ آپ کا جینا برین جینا صحیح طرح کام نہیں کرتا جب آپ کو فورٹ ٹینچن ہو جائے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جب ان کے پاس لے کے جاؤں گا تو بہت جلدی جینا یہ فٹا فٹ آئیں گے اور اس کو جینا کھانا شروع کر دیں گے کیونکہ تین چار گھنٹے کا جینا وہ ان کے پاس جو تھا نا وہ بریک تھا کھانے کا یعنی کہ پوری رات کا یعنی کہ سمجھے کہ وہ تھا رات کو میں اچھی خاصی دے دی تھی فیڈ شیٹ بھی اور وہ بھی چکن چکن بھی صبح جینا جناب یہ ترے بول رہے تھے کہ یعنی کہ اچھی خاصی بھوک لگی بھی میں سپیشلی جاہاں کیمشمہ لے کے آیا اس کو چوب کروا کے سارے کا سارا چکن کا جناب میں نے انہوں کو جب دیا تو کھائے نا اتنی ٹینشن جناب میں جینا خود پڑھنے پڑھ گیا میں کہے یار ایک ہی ہو گیا جی اب میں کیا کروں اور فیڈ جو تھی پیسے کے لیے رات کو فیڈ کھائی بھی تھی صبح جیناب انہوں نے ان کا دل نہ کرے تو یعنی کہ ایڈ تا سپورٹ یعنی کہ ایڈ مینیجر نے سوچا کہ بھائی ان کو کوئی خلال رحم کرو کہ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہ کچھ کھائے نہیں رہی آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں ان کو کیا ایشو ہو سکتا ہے یا کیا مسئلہ ان کو ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے انہوں نے جینا بھوک لگی بھی ہے ان کو اور انہوں نے جینا وہ نہیں کھایا جناب مجھے جا کے جینا کم از کم جینا آدھا پونہ گھنٹا لگا اس پرابلم کو سوٹ آٹ کرنے کے لیے کہ بھائی ان کو مسئلہ کیا ہے ان کو ایشو کیا آ رہا ہے کیوں جینا نہیں کھا رہے اور بھوک بھی ان کو ٹکا کے لگی بھی ہے ان کو یہ مجھے پتا ہے کہ بھوک لگی بھی ہے گیپ اچھا خاصا پوری لات کا گیپ آیا ہے صبح صبح انہوں نے گئے مجھے پتا ہے جب میں ان کو صبح جانے ان کو میں کوئی چیز دیتا ہوں چکن وغیرہ تو یہ بڑی دوڑ کے جینا اس کے پاس آتے ہیں اور کھاتے ہیں جناب آپ یقین کریں میں جینا واقعی ہی جینا وہ ٹینسل میں آ گیا کہ یار یہ کیا مسئلہ پڑ گیا ہے اور پھر ایڈ دا اینڈ جینا مجھے اس کا سلوشن مل گیا جناب سلوشن جو تھا نا وہ یہ تھا کہ گوشت تھا وہ ٹھیک نہیں تھا وہ خراب تھا گوشت اچھا میں سنگو میں لے کے آیا ہوں اچھا مزید کے بعد یہ ہے کہ جو چیز بندہ خود لے کے آیا ہوں نا اس کے ایسے بو بھی آ رہی ہو گی نا نہیں یار ٹھیک ہی ہے کیوں کہ پیسے لگی ہیں ٹائم لگایا اچھا مجھے جانا میں نے سنگا مجھے جانا وہ ہلکی سے ایسے ہی سکس سنس جانا ہلکی سے ٹچ ہوئی کہ یار یہ سمیل کہاں سے آ رہی ہے ہلکی سمیل میں کہاں کہ لٹر سے آ رہی ہوگی میں کہاں مجھے اب اس کی ٹینشن پڑھی ہوئی تھی میرا افقاد دماغ ہی نہیں گیا کہ بھئی چکن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے چکن کوئی خراب ہے چکن باسی ہے چکن خراب ہے پھر جانا میں نے چیک کروایا کسی کو میں کہاں رہے چیک تو کرتی مجھے سمیل آ رہی ہے ہلکی کہاں کہتاں پائی چگی سمیل آ رہی ہے کیوں گے تو جناب لوبے لوباب یہ نکلا بلیوں کو بھوگ بھی لگی بھی تھی ان کو بھوگ لگی بھی تھی بڑی دیر کی اور انہوں نے چکن کھانا چاہا ہے لیکن اس کے در سے سمیل آئی ہے ان کو ہلکی سی انہوں نے پیشے اٹھ گئے ہم نے چکن نہیں کھانا تو مجھے ٹینشنے پڑ گئی یار پتا نہیں کیوں نہیں کھا رہی خیر میں جو ہے نا میں کہا میں اب کیا اس کے پاس جاؤں میں فٹا فٹ کسی اور شوک کے پاس گیا وہاں سے جانا میں چکن لے کے آیا اور اس کو جانا میں نے اسی پورٹ میں نہیں ڈالا اس کو میں نے پورٹ کو دھویا اچھی طرح اس کو میں نے دسٹرائے کیا پہلے والے چکن کو اور جناب پھر میں نے ان کو چکن دیا جناب ایسے ختم پھر مجھے جاہاں کے جوڑا سکون آیا میں کہا یار اس میں جانا اس ٹاپک میں جانا وہ لازمی یعنی ویڈیو بنانے پڑے گی کہ اگر آپ کی کیٹ اچانک چکن کھانا چھوڑ دیں تو آپ کو جانا آپ کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے یا تو جانا وہ چکن خراب ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ خود سنگیں اگر آپ کو خود سمیل تھوڑی سے بھی آ رہے ہیں آپ کسی اوروں کہتے ہیں یار اس سنگنا ذرا تو میری جانا پھر جناب جار میں جا رہی ہو پھر میں سوچوں پھر میں دماغ جہرے بعد جب ٹینسن میں ہوتا ہے یار رہا کو تھنڈ تھی جانا تھوڑا سا دور کھلا رہ گیا لگتا تھنڈ لگ گئی ان کو یار میں نے جانا وہ رات کو ان کو ذرا لگتا ہے زیادہ میں نے جانا فیڈ دے دی تھی جس کے ایسے جانا یہ مسئلہ ہو رہا ہے جانا آپ سوچ 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 جی رہے ہیں میری متواجگی سمجھو کہتے ہیں اور پھر جانا آپ جا کے جانا وہ ریزن جانا وہ یہ نکلا کہ پائن گوشت خراب ہے کہ تسید گوشت ذرا سا بھی خراب ہو آپ خراب گوشت کو بوائل کریں دو سو دفعہ بوائل کریں انہوں نے ایک دفعہ سونگنا ہے انہوں نے نہیں کھانا انہوں نے نہیں کھانا انہوں نے نہیں کھانا جو مرضی کر لیں آپ تھنڈا کر کے گرم کر لو گرم کر کے تھنڈا کر لو جو مرضی تو کر لو جنا آپ گوشت خراب ہے تو خراب ہے انہوں نے نہیں کھانا آپ جتنے مرضی فارمولے کر لیں خراب گوشت کے اوپر انہوں نے سونگ لی ہے نا ایک دفعہ انہوں نے انکار کر دیا نہیں کھانا تو آپ جو مرضی کر لیں اس کی سمیل جو ہے نا وہ ان کے دماغ میں لگتا ہے فٹ ہو جاتی ہے اور یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ نا نہیں کھانا اور ہم نے جو مرضی کر لے آپ میں نے بڑے تجربے کر کے دیکھے ہیں ہلکہ یہ سمیل آرہی بوائل کر دیا لٹن پٹنے تھوڑا تھا اندر جہنی نا نا جو مرضی کھانا تو جناب آپ جینا جا کے میری جان میں جان آئی کہ بھائی یہ جو تھا وہ خراب چکن کا مسئلہ تھا چکن جینا بھوگ لگی بھی تھی ان کو پھر میں جا کے لیا تو پھر میری جان میں جان انہوں نے پھر کھایا جا کے جینا پھر سکون آیا مجھے جا کے تو جناب یہ تھی جناب ہماری آج کی ویڈیو جو کہ خراب چکن کی وجہ سے انہوں نے چکن نہیں کھایا اور دماغ میں نے آپ کو بتا دیا میرا کدھر 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 کدر جانا وہ گومتا رہا پھرتا رہا کہ یار یہ کیا ہو گیا یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے میڈیسن کونسی دیں ان کو جانا رات کو میں نے کیا دیا تھا ان کو رات کو زیادہ کھالیا ہوگا ان کو تھنڈ لگئی ہوگی حالانکہ دروازہ تھوڑا سا جانا میں کھول کے ہی رکھتا ہوں تھوڑا سا ہواہ کی تھوڑی بہت جانا وہ اندر آتی رہے ہم درفت ہوتی رہے میں کہہ دروازہ کھولا رہا گیا تھنڈ ہوگی ہوگی اور ان کو تھنڈ رہا لگ گئی ہو دماغ جو ہے نا وہ سمجھے کہ وہ لسی بنا رہا ہے میرا ساری رات اور ایڈ ڈا اینڈ جی نا وہ مجھے یہ پتا لگیا کہ جنا آپ پین کوشتی خلاف کر لو گل ٹھیک ہے جنا آپ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے ٹاپنگ ہماری یہ مسئلہ مسائل جو ہوا سارے کا سارا آپ نے کچھ اس سے جی نا وہ لرننگ پرنڈ ویو سے اور انفرمنٹی پوائنڈ ویو سے کچھ نہ کچھ جی نا وہ آپ نے گین کیا ہوگا اور اسی ایشو کے ساتھ اور اس کا ریجن کے ساتھ جو نے بتایا آپ کو اجازت چاہتے ہیں ببلی میرے پاس ابھی ٹھہر کے کھلاتے ہیں میڑا ملے اللہ حافظ کرو پہلے اب ببلی کا جی نا اللہ حافظ کرواتے ہیں اوکے جی اچھا ہاتھوں بھائی نکال لے تھوڑا سا اوکے جی اللہ حافظ اوکے جی خوش رہے بعد رہے اور رمضان مبارک کی ابھی جی نا وہ ہیڈ لائن چل رہی ہے لیکن مسجدیں ہمیں کوئی آواز وغیرہ کوئی اثاران وغیرہ نہیں ہوئے منہ خواہد سے ترامیہ جی آئے ماشاءاللہ آج ہی سے شروع ہو رہی ہیں اور آپ کو بہت بہت رمضان مبارک آپ نے روزے میں پورے رکھنے ہے اور تراغے میں پوری کی پوری پڑھنی ہے اور آپ نے آگے بھی جو رمضان کے بعد بھی جو اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے ساروں کو اور وہ آپ نے ایسے گزار رہی ہے جیسے ہر سال ہی گزار ہے پانزل کے نمازیں پڑھیں دروشیب پڑھیں تسبیح کریں اللہ اللہ کریں یہی زندگی ہے اور ٹھیک ہے جنا رمضان مبارک آپ سب کو بہت بہت اسی رمضان مبارک سے اب میں ہم مسجد جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سابتہ ہے ترامیہ تو ہوں گی نا بھر یادی کے اپنے خاصے ہم مسجدوں والے بھی حافظوں کو فون کر رہے ہوگے آئیوں پہل آئیوں سارے کام کھڑھ کے ترامیہ پڑھا ہوا کے تو انشاءاللہ جناب امید کرتے ہیں ہم آپ کو ہمارے ٹاپک ہماری یہ پرابلم اور ہمارا یہ سلوشن جو ہے ریزن آپ کو پسند آیا ہوگا اور اسی ٹاپک پہ آپ کو اللہ حافظ کرتے ہیں اوکے جناب اللہ حافظ خوش رہے ہیں بعد رہے ہیں موسیقی